سندھ ہائی کورٹ نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کے قتل میں عمر قید کی سزائیں ختم کر کے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا پروین رحمان کے علی خانہ نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا اعلان کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی اپیلوں پر گیارہ نومبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف براہ راست کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا پروسیکیوشن کے پیش کردہ شواہد صرف ملزمان کو مشکوک بناتے ہیں اور شکوک و شبھات ملزمان کو بری کرنے کے لیے کافی ہیں بری ہونے والے ایک ملزم احمد حسین کے وکیل نے بھی تسلیم کیا کہ اگر قتل کا واحد اینی گواہ نادیدہ دباؤ کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹتا اور پروسیکیوشن تفتیش ٹھیک کر لیتا تو صورتحال مختلف ہوتی انیشل ڈیز جو تھے کیس کے جو شروع آت والے دن تھے ان میں صحیح طرح تفتیش ہوتی تو شاید اس کا کوئی اور نتیجہ نکلتا اور سب سے جو بڑی ویکنس تھی پروسیکیوشن کے کیس میں وہ یہ تھی کہ جو کمپلیننٹ تھا ولی داد جو ڈرائیور تھا محترمہ کا وہ پیش نہیں ہوا ٹرائل کورٹ میں اس نے اپنی اپنا بیان نہیں ریکارڈ دورا تو وہ یہ ایک چشمدید گواہ تھا جو گاڑی میں ان کے ساتھ تھا وہ ان کو ہی ساری چیزیں پتا تھی کہ کون آیا کس نے کیسے کیا کیا سندھ ہائی کورٹ نے سزاؤں کو کالدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ملزمان کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے جبکہ پروین رحمان کی بہن اکیلہ اسماعیل نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پروین رحمان کے قتل میں لینڈ اور پانی مافیا ملوث ہے ہم نے نو سال کی جد جہد کے بعد ہم نے انصاف حاصل کیا اور وہ ایک چمبش کلم سے اس کو ختم کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر سے چھوڑ دیں ہم پر وہ لوگ حملہ کریں مجھے مار ڈالیں ہمارے لوگوں کو مار ڈالیں یہ تو ہمیں برداشت نہیں کر سکتے چی بلکل کریں گے انصداد دہشت کردی عدالت نے 17 دسمبر 2021 کو کراچی کی ممتاز سماجی کارکون کے قتل کے آٹھ سال بعد چار ملزمان کو دو دو بار عمر قید اور ایک ملزم کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی سزا پانے والوں میں عبد الرحیم سواتی، عمران سواتی، عمجہ سواتی، عیاء سواتی اور احمد حسین شامل تھے پروین رحمان کو 13 مارچ 2013 کو اورنگی ٹاؤن کے لاکے پیر آباد میں اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں سفر کر رہی تھی پروین رحمان کراچی کی زمینوں پر قبضے، ماسٹر پلین کی تباہی اور پانی کی چوری کے منظم دھندے کے خلاف ایک دوانہ آواز تھی اور انہیں دھمکیوں کا سامنا تھا کیمرامین عمران خان کے ساتھ اتفان الحق سما کراچی